السلام علیکم پیارے دوستوں آج میں آپ لوگوں کو پرسات کے موسم کے بالے میں کچھ معلومات دوں گی تو چلیے شروع کرتے ہیں پاکستان میں جون اور جولائی کے مہینوں میں شدید گرمی پڑتی ہے دھوپ بڑی تیز ہوتی ہے لو چلتی ہے اور گرمی کی وجہ سے گھروں سے نکلنا مشکل ہو جاتا ہے اس تبتے ہوئے موسم میں ہر چندر گرمی کے ہاتھوں پہ چین ہوتا ہے گرمی کے یہ دو ماہ لوگوں کے لیے بڑے مشکل ہوتے ہیں اور لوگ بیتابی سے ان کے گزرنے کا انتظار کرتے ہیں اگست کا مہینہ آتے ہی پرسات کی آمد کا انتظار شروع ہو جاتا ہے آخر مغرب کی طرف سے اچانک گھنگور گھٹا اٹھتی ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے آسمان پر چھا چاہتی ہے تھوڑی دیر بعد بوندہ باندھی ہونے لگتی ہے بالا آخر موصلہ دھار بارش شروع ہو جاتی ہے پرنالے دھائیں دھائیں چلنے لگتے ہیں بستیوں کی گلیاں اور بازار ندھیوں کی صورت اختیار کر لیتے ہیں کھیتوں میں دور دور تک پانی پھیل جاتا ہے ہر چیز میں تازی اور زندگی پیدا ہو جاتی ہے سبزہ لہلہات ہے درخ ہرے بھرے ہو جاتے ہیں پرندے خوشی کے نغمیں لابتے ہیں گرمی سے نڈھال لوگ خوش ہو جاتے ہیں بارش تھمتے ہی شہنوں کے لوگ موسم کا لطف اٹھاتے ہیں سڑکوں پر آمد و رفت کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے کچھ منچلے باغ کی رہ لیتے ہیں ان میں سے باغ جھولا جھولتے ہیں باغ عاموں سے لطف اندوز ہوتے ہیں کسان جو بارش نہ ہونے کی وجہ سے نہایت پریشان اور مایوس تھے اپنے کھیتوں کو پانی سے سیراب دیکھ کر نہایت خوش ہو جاتے ہیں ہمارے دیس میں چونکہ دھان کی فصل کا داروں مدار بارش پر ہے اس لئے پہلی بارش ہوتے ہی دھان کی فصل پھونے کی تیاری شروع ہو جاتی ہے الغرز فرسات کا مسلم اپنے فوائد کی وجہ سے بڑی اہمیت ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے آپ کو یہ میری ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں شکریہ